موسیقی آسٹریلیا کے خلاب تیسرے اور انتیم ایک دیوشی مقابلے میں ویرات نے اتحاس رچ دیا مارتی کپتان اب سب سے تیز بارہ ہزار ایک دیوشی رن بنانے والے بلیباز بن گئے کنگ کولی نے کرکٹ کے بھگوان سچن تندلکر کا ریکارڈ توڑ دیا جہاں مقابلے سے پہلے ویرات اس جادوی آکڑے سے تیسرہ دور تھے لیکن بارہ دشملہ ایک اور میں سین ایبورٹ کی گیند پر سنگل چھڑاتے ہوئے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا 32 سال کے اس کھلاڑی میں 291 میچ کی 242 بھی پاری میں یہ اپلک دیا حاصل کی جبکہ سچن 309 میچوں میں 300 بھی پاری میں یہ کی اتبان بنایا تھا سچن کولی کے علاوہ صرف چار کھلاڑی ہی 12000 ایک دیوشی رن بنا پائے بڑی بات یہ ہے کہ اس مقابلے میں بھلے ہی ٹیم انڈیا سٹرگل کر رہی ہو لیکن آج ویرات کوہلی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کیوں وہ دنیا کے مہانتم کھلاڑیوں میں سے ایک شمار کیے جاتا ہے کیوں آسٹریلیا کی ٹیم یہاں پر ویرات کوہلی سے کامتی ہے اور کیوں ویرات کوہلی کا دب دبا لیمیٹڈ اوئس فورمیٹ سے لے کر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہمیشہ دیکھنے کو بلتا ہے ویرات نے دوسرے بڑھنے میں 89 ننوں کی پاری کھیل کر اپنے فار میں لوٹنے کا سنگیت دیا تھا اس سفر میں باتی کپتان نے قریب 60 کی شاندہ روسط 94 کی سپرائی گریٹ اور 12000 رن دکھا دیا کہ وہ کتنے بڑے کھلاڑی تھے ان سٹر شتک بنا چکے ویرات اب تک 43 شتک بھی ٹھوک چکے ہیں اگر آج وہ سنچوری لگانے میں سفل ہوتے تو وہ سچن کے ایک اور کرتیمان کی برابری کر لیتے ہیں جبکہ سچن کا آسٹریلیا کے خلاب سروادیک 9 شتکوں کا ریکارڈ ہے کولی 8 شتک کے ساتھ ان سے صرف ایک ہی پائیدان A&P Newsroom کے ربوں